سیفٹیز سکسٹیز اور سیونٹیز میں ہم جائیں اور وہ جو کلچر تھا اس وقت کا جو رلیشنشپ تھی جو ذہنوں میں سوچیں تھی جو ایسا ساتھ تھے وہ ہی ہوں جو سیونٹیز میں تھے یا سکسٹیز میں تھے یا فیفٹیز میں تھے یا بیفور پارٹیشنز تھے ہم آج پھر بیٹھے ہیں نئی سینچری میں پھر واپس نئیٹین سینچری میں جانے کے لئے ٹھیک ہے اچھی بات ہے مجھ سے جب یہ کہا گیا کہ اس قسم کا ایک سیمنار ہم منقض کرنا چاہتے ہیں تو جو میرے ابھی نوستر نوجوان نے بات آپ سے کی تو سب سے پہلے میں نے اس کو یہی کہا اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑے ریزنز ہیں اور اس ریزنز میں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کا کوئی قصور نہیں سیاستدانوں کا کوئی قصور نہیں اب ٹاپک کیسا ہے کہ اس میں جو حقائق ہیں وہ آنے چاہیے جب بھی ایک سسٹم ہوتا ہے دنیا میں اور یہ دنیا سے اسی چیز ختم ہوتی گئی ہے اور بنیادی طور پر جو ٹولنٹس کی پالیسی ہوتی ہے برداشت کی پالیسی ہوتی ہے وہ سیاسی ایک پولیٹیکل سسٹم کے ہونے سے ہوتی ہے اور پاکستان اس وقت یقینا کافی عرصہ ہم ڈکٹیٹرشپ میں رہے ہیں اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایوب خان کے زمانے میں تو ہم بہت چھوٹے تھے مگر زیاؤلک کے زمانے میں ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ اس نے پکن چوز جب کیا پولیٹیکل سسٹم کے خلاف کچھ چند جاگردار بڑے رہے وہ نوابوں کو تو ان کے پاس کوئی ایریا نہیں تھا کانسٹنسی نہیں تھی ان کے پاس کوئی فیلڈ نہیں تھی ان لوگوں نے اپنی برادریوں کو اکٹھا کیا جہاں سے یہ چیز زیادہ بڑھتی گئی ہے پاکستان میں شاید ایوب خان کے زمانے میں اتنی نہیں تھی ایک اور زمانہ تھا پاکستان نیا نیا بنا تھا اور لوگ سلوائیول کی جنگ رہ رہے تھے مگر زیاؤلک کے زمانے میں اس چیز کو پروموٹ کیا گیا نہ صرف اس چیز کو پروموٹ کیا گیا اس نے ایتھنک عزم کو بھی بڑا ہائلائٹ کیا ایک طبقے کو اس نے بڑی امپورٹنس دینے شروع کی یہ بنیادی ایک قوزز تھے جو آج جس پہ ہم بیٹھے ہیں ہم بچے ہوتے تھے چڑیا کا بچہ گرمیوں کی موسم میں درخطے گر جاتا تھا تو بھاگ کے اس کو اٹھا کے پانی پلاتے تھے کہ ثواب ہوگا اللہ خوش ہوگا اور یہ صرف میں نے جو بھی بچے ہوتے تھے یا بڑے ہوتے تھے پرندہ اس کا بھی خیال ہوتا تھا ایک جانور جو دھوپ میں کھڑا ہوتا تھا اس کو بھی ہاک کے کس چھوہوں میں کھڑا کر دیتے تھے اتنی سوچ میں ایک بہتری ہوتی تھی کہ جانور کی اوپر بھی ظلم کرنا ہم برداشت نہیں کرتے تھے اور اللہ کی ذات کو خوش کرنے کے لیے جانور کا بھی احساس کرتے تھے اور یہ ساری چیرے کیوں نہیں ابھی ہمارے نوجوان سٹوڈنٹ شوال کا بات ہوئی یہاں پہ میں تو اس بات کو سوچتا ہوں کہ ایک دو واقعات ایسے ہوں گے مگر جو اس ملک میں اصل وجہ ہے اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا آج کل کہ یہ مسجد ہے یا مندر ہے یا چرچ ہے ایک الگ ذہن ایک الگ سوچ ہے ایک الگ لوگ کی ایتنک موو ہے جس پہ وہ چلتے ہیں اور جیسے میں نے سنیٹر ربینہ سے کہا تھا کہ ہم میں ایک ایسی سوچ آگئی ہے کہ میں سید ہوں تو میں پرائیٹی سید کو دیتا ہوں کوئی بلوچ ہے تو بلوچ کو دیتا ہے کوئی گجر ہے تو گجر کو دیتا ہے کوئی اب سیاست بھی بدقسمتی سے اس حد تک آگئی ہے کہ یہ ایریا ایسا ہے جہاں پہ آرائیوں کے ووٹ ہیں آرائیوں کے سوا جہاں کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ گجروں کا علاقہ ہے یہاں اگر گجر کے انجر دیں گے تو ون کر سکتا پھر اگر اردو بولنے والوں میں جائیں تو وہاں پھر اندر بدن اردو بولنے والا پھر ایتنک زمین کہ یہ یو پی کا ہے یہ سی پی کا ہے یہ بہار کا ہے ویسے جب سندھ میں جائیں گے تو سندھی ہے پھر جب اس کے اندر جائیں گے تو ان کے اندر پھر ڈیوین پیدا ہوتی ہے کہ یہ بلوچ ہے یہ سمرو ہے یہ سید ہے یہ فلانا ہے پنجاب میں آئیں گے تو پہلے پنجابی اس کے بعد پھر یہ ساؤت پنجاب کا ریاستی ہے یہ سینٹر پنجاب کا ہے پھر اس کے اندر جائیں تو یہ جاٹ ہے یہ آ رہی ہے ہم نے انفارشنٹی یہ بڑی خطنناک حد تک ہم آگے بڑھ چکے ہیں اب اس سے ہمیں پیچھے جانے کے لیے اس کا ایک ہی حل ہے ہمارے پاس کسی طریقے سے بھی ہم اپنے پولٹیکل سسٹم کو یہ بھول جائیں کہ اگر ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ مرگ پھر مرگ کے ادھر ادھر سے گھوم کے سیاست کی بات کرتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جس ملک میں سیاست لفظ گالی بن جائے تو وہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے لوگ پراؤڈ کرتے ہیں پولٹیشن بننے میں ہمیں ریفرز دیا جاتا ہے کہ یہ سیاست دان ہے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے کوئی ایون گھر میں بھی یہ ماحول بنتا ہے کہ بیوی بھی کبھی کبھی شوہر کو کہتے ہیں کہ مجھ سے سیاست مت کرو میں جھوٹ بات مولیں یہ ایک حد پہ ہم آگے ہیں مگر اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جو اصل نامی خدمت کا ہے جو اصل نامی برداشت کا ہے اصل نامی وہ پبلک کے مسائل کو حل کرنے کی ریسپونسبلیٹی لینے کا ہے سیاست دان جس کو پولٹیشن کرتے ہیں اسی کو ہماری قوم نے جو جہاں یہ بات ہوتی ہے برداشت کی ٹولنس کی اس میں یہ سیاست کی بات لیاتی ہے کہ جب ہم ہماری قوم ہم اس میں چلے جائیں کہ جو ان کے ویل ویشرز ہیں جو ان کے لیے سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بہت سی غلطیاں ہیں کیونکہ اس ملک میں سیاست کے اندر سلسل کے اندر ایک دیموکرٹک سوچ بہت بڑھ گئی ہے دیموکرٹک سوچ کو بلکل ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جب یہ چیزیں ہوئی ہیں تب یہ چیزیں بڑھتی گئی ہیں ایتنک ازم کی اس وجہ سے آیا ہے اس کے اوڈ ریزن نہیں ہے اگر یہ سسٹم ہوتا چرتا رہتا تو یہ ایتنک ازم نہیں آتا ٹولنس بھی ہوتی برداشت ہوتی آج کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کل کسی کی بہتر زندگی کو بھی اگر کوئی گزارتا ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج کل باپ بیٹے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹا باب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ ریزن سے اس کے ہمیں میرے خیال میں جو میرے نظر میں میں نے جو ٹھونڈے ہیں اس کے یہی ہے کہ ہم لوگ ہم لوگوں کو خود پلین کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور ذاتیات میں برادریوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے گا اس سے نکلنے کے لیے سب سے بڑا جو رول ہے وہ پاکستان کے میڈیا کو کرنا پڑے گا اور میں سمجھنا ہوں کہ اس میں اس کو بڑھانے میں بھی ان کا رول بڑا ہے آپ کبھی بھی میڈیا کو دیکھیں گے کہ کبھی بھی میڈیا میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں آپ لوگوں کی تو چلتی نہیں مالکان کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو سیاستدان بیٹھے ہوتے ہیں ان تینوں سیاستدانوں کو چاروں کو لڑا کے پھر گھر بیشتے ہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ ان سے کوئی سیکھیں ان سے کوئی پوچھیں ان سے اچھی ایڈوائز لیں ملک کے مسائل پہ ملک کے ایشیوز پہ ملک کے آنے والے ایشیوز پہ ان پہ ڈسکس کیا جائے کہ ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے ملک کے انوائرمنٹ پوزیشن کیا ہے ملک میں ایکنومکل پوزیشن کیا ہے ملک میں انوائرمنٹ کیا ہے ملک میں فوڈ باسکیٹ کی کیا پوزیشن ہے فوڈ میں ایگلی کرچر کیا ہوگا فوڈ میں پانی کبھی بھی آپ نے یہ ڈیبیٹ نہیں سنی ہوگی آپ نے یہی سنا ہوگا کہ آپس میں چاروں بیٹھیں گے لڑ کے اٹھیں گے اور وہ میڈیا کہیں گے کہ ہماری رینکنگ بڑھتی ہے اس پروگرام میں کیونکہ اس میں لڑائی بڑھی ہے وہ لڑائی کو رینکنگ کہتے ہیں جب ملک کا اتنا بڑا بن چکا ہے نیچرلی جو حکومت بنانے کی دعویٰ بھی کرتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ان لوگوں نے پروف کیا ہے کہ وہ حکومت بناتے بھی ہیں گراتے بھی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں باتیں بٹھاتے بھی ہیں لوگوں کے ذہنوں سے باتیں نکالتے بھی ہیں تو اتنا بڑا ایک ادارہ جو عثمت پر چوتھا پلر ہے اس سسٹم کا وہ ادارہ اگر نیگٹیو طرف جائے گا تو یہی چیزیں جو عدم برداشت ہیں وہ زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے ان میں تو یہ ہونا چاہیے آج کل تو میڈیا کا دور ہے تو یہ تو اپنا پورا پورا سیشن جو ہے وہ برداشت ٹولنٹس پر بنائے کہ کیسے ہونا چاہیے کرسچنز کو ہندووں کو میناٹی کو مسلمانوں کے ہمارا مسلم ملک ہے یہاں پہ ہم میناٹی ان کو کہتے ہیں ہم میناٹی ہمارے ذہن میں میناٹی کیا ہے جب بھی آپ میناٹی کا نام لیں گے آپ کے ذہن میں صرف کرسچن آئے گا آپ کے ذہن میں ہندو آئے گا اس کی ذہن کے جو غیر مذہب ہے اس کو اصل میں وہ مطلب نہیں ہے مسئلہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ لوگ ہیں چاہے اس میں پارسی ہے چاہے اس میں سکھ ہے جو کم تعداد میں ہوتے ہیں میناٹی لفظ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے کہ لفظ میناٹی میناٹی بہنہ کم لوگ جو اس خطے اس ملک کی جو میجارٹی ہے اس سے کم ہیں اس سے ان کی ذات سے تعلق نہیں ہے ان کے مذہب کے ساتھ نہیں ہے تعلق تو ان کو ہم میناٹی ہم میناٹی کہتے ہیں اور پھر میناٹی کے اوپر ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کو میڈیا کو انٹیلیکشلز کو جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہم سب کو ان چیزوں پر سوچنا چاہیے کہ ہمیں برداش گمادہ کیسے پیدا کرنا چاہیے ہمارے بار ٹولنٹس کیسے ہونی چاہیے ہمیں ایک دوسرے کو کیسے برداشت کریں میں ایک چھوٹی سی اپنی محساس دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر میں تین گھنٹے بھی بولنوں تو الحمدللہ سارے میمبر سنتے ہیں مگر کوئی آدھا گھنٹہ بھی بولے گا تو اس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بولنے کا طریقہ ایسا خطناک ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو جنگ کا میدان نظر آتا ہے آپ وہی چیز بولیں وہی بات کریں اس نے طاقت و لفظے سے بولیں مگر وہ آرگیومنٹ ہم جب بولتے ہیں تو لوگ سنتے بھی ہیں یہی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنے چاہیے کہ جب میں کوئی بولتا ہوں تو اس میں کیا کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی کسی پہ اٹیک تو ہمیں نہیں کر رہا تو نیچلی جب میں ذاتیات پہ جاؤں گا تو مجھ پہ بھی کوئی ذاتیات پہ آئے گا اگر جنرل ڈسکیشنز میں ہم کریں گے تو پھر وہ اس پہ کوئی آدمی ریاکشن بھی نہیں کرتا تو یہ برداشت انم برداشت کا جو مسئلہ ہے اثر بیس وہی ہے جس پہ آپ نے آج یہ پروگرام بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹر روبینا نے ایک پہلا پتھر پھینکا ہے پانی میں اور اس کے جو راؤنڈز ہیں میں سمجھتا ہوں کنارے تک جانے چاہیے اور ہم سب اگر دل سے گفتن شدن برخواستن نہ ہو اگر یہ بات ہم نے کی ہم نے روبینا سینٹر روبینا کو ہم نے راضی کیا خوش کیا کہ دیکھو ہم آپ کے پروگرام میں آئے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے مگر ان کی محنت یا ان کے جو اس پروگرام کو منقض کرنے کا جو اصل جذبہ ہے اس کو اگر آپ اپریشیٹ تب وہ کیا جائے گا جب ہم اس جذبے کو لے کے باہر جا کے اپنے اپنے فیل میں کوشش کریں گے کیونکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر سو آدمی بھی ڈیڑھ سو آدمی بھی ہمت کر کے نکل پڑے تو بہت آگے بڑھ سکتا ہے کیونکہ یہ تو ہمارے سامنے تاریخ ہے کہ سچائی کے لیے میرے نبی آقا عدو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پرچم بلند کیا تو آج کے ڈیڑھ ارب مسلمان نہیں تھی اس میں ڈیڑھ سو مسلمان تھے ٹوٹل پہلی جنگ میں تو آج ہم مسلمان کہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جس میں سچائی ہوگی سچائی کا علم لے کے آپ نکلیں گے تو آپ آگے بڑی طاقت بن سکتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے جانا ہے ونہ میں بیٹھ کے سنتا میرے علم میں میرے سوچ میں بہت بڑی ایک اضافہ ہوتا تو میں بعد میں میں اپنے منسٹر جو ہے ماری بڑے مغرمزک صاحبہ سے نوڈ ڈلیور کروں گا پوچھوں گا کہ آپ نے کیا سوچا کیا سیکھا تو مجھے بھی سکھا دیں مرمان تینکیو ساری موشنے میں برداشت اور پرانی روایات کی بحالی کے حوالے سے قومی مباحثے سے خطاب کر رہے تھے قائد حضب اختلاف سید خرشید شاہ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب کو مل کر چھینی ہوئی سوچ کو واپس لانا ہوگا ماضی میں جانور کا بھی خیال رکھا جاتا تھا اب ایسی سوچ کیوں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اب ذات پات کی سوچ کو فاقیت حاصل ہو گئی ہے اور قومیت کی جانب سے ذات پات میں داخل ہونا تخصیم کی جانب پہلا قدم ہے انہوں نے کہا کہ اب عدم برداشت کا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجوہ تلاش کرنے کی اشد ضرورت ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان میں ایک طویل عرصہ عامریت رہی ہے اور پاکستان ایک طویل عرصہ عامریت کا شکار رہا ہے تہم ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے سیاسی نظام کو اس کی اصل روح کے مطابق قائم رکھنا ہوگا اور برداشت کی پالیسی سیاسی نظام کی بدولت ہی ہوتی ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موجودہ دور میں برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے تہم ہمیں ایسی اقتماعت لینے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے برداشت پھیلے معاشرے میں اور عدم برداشت کا ایک رویہ اور رجحان جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے خاتمے میں بھی مدد ملے ان کا کہنا تھا کہ ایک اچھا قدم ہے قومی اسیمبلی میں اس طرح کے مباعثے کا انقاد کیونکہ اس سے نہ صرف ہمیں دوسروں کے خیالات کا علم ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی علم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اندر جو پائی جانے والی خامیاں ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں دوسری جانبوں نے میڈیا کے کردار پر بھی بات کی ان کا کہنا یہ تھا کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے میڈیا پر بھی ایک پوزیٹیف کردار ادا کرنے پر زور دیا اور میڈیا کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کے حوالے سے بھی بات کی کیونکہ یقیناً معاشرے تک جو آواز جاتی ہے چاہے وہ سیاستدانوں کی ہو چاہے وہ مختلف پروجیکٹ کے حوالے سے ہو یا پھر اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف سیکٹر سے اور عالمی سطح سے بھی جو مختلف سیکٹرز اس وقت کام کریں ان سے جو آواز میڈیا تک پہنچتی ہے اس کو میڈیا کس طرح سے پروجیکٹ کرتا ہے اس کو سامنے لانا بہت ضروری ہے یہی وجہ جا چکے ہیں سید خرشید صاحب آنرابل پارلمنٹیرینز میمبر نیشنل اسیمبلی محترمہ نفیصہ شاہ صاحبہ عزرا فضل صاحبہ بشرا گوھر صاحبہ آسیہ ناصر صاحبہ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ لوک ورسہ کی مینجمنٹ فوزیہ سعید صاحبہ اسی طرح پپس کے یہاں ریپیزنٹیٹیوز بیٹھے ہیں میڈیا کہ وہ تمام حضرات جو اپنا ٹائم نکال کے یہاں آئے تمام بچے جو پیچھے بیٹے ہیں یونیورسٹیز اور کالجز سے آئے وے آپ سب کو السلام علیکم سب سے پہلے مبارک بات دینا چاہوں گی نکس کو جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کرایا اور یہ بہت سے عرصے سے چار پانچ مہینے سے جب سے میں نے آفس اسیوم کیا تو میں کام کر رہی تھی کچھ ایسی چیز کے اوپر جو کہ ہمارا انڈیجنس نیریٹیو کا وائس ہو یا ہمارے جو ہمارا جو نیشنل ہیریٹیج ہے ہمارا جو قومی ورثہ ہے ہمارا جو لٹرچر ہے ہماری جو قومی ثقافت ہے اس کے ریوائیول کا جو نیریٹیو ہے اس پہ کافی کام ہو چکا ہے جو میں ابھی آپ کو مختصرا بتاؤں گی بھی لیکن آج کا دن اس لیے بھی بڑا امپورٹن دن ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پارلمنٹیرینز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس نیریٹیو کو ڈرائیو کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس کے اوپر بات کر رہے ہیں کے ذریعے اور کونسٹیوشن کو امپورٹنس کرنے کو ریپریزنٹیو جو ہیں جو کہ منتخب نمائندے ہیں ان کی ذمہ داری رکھی گئی ہے لیکن جب جب اپنے نیریٹیوز کو قومی نمائندوں منتخب نمائندوں سے دور کیا گیا جو کہ ہمیشہ قوموں کے اندر وہ نیریٹیوز بنتے ہیں وہ نیریٹیوز کامیاب ہوتے ہیں جو پبلک سفیرز میں بنتے ہیں حکومتیں نیریٹیوز نہیں بناتی جو پارلمنٹ ہے جہاں ریپریزنٹیو آف پیپل ہیں وہاں سے نیریٹیوز کی آواز ہونی چاہیے اور یہ نیریٹیوز ہونی چاہیے نیریٹیوز کی نہ یہ انکیوبیٹ کیا جا سکتا ہے نہ یہ آرٹیفیشلی بنایا جا سکتا ہے اور جو جو نیریٹیوز آرٹیفیشلی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی جو زندگی ہوتی ہے ان کی جو سسٹینیبلیٹی ہوتی ہے وہ بہت مختصر ہوتی ہے ان کی لائف بہت مختصر ہوتی ہے تو اس لیے آج جس نیریٹیوز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بہت بات کرتے ہیں کاؤنٹر نیریٹیوز کی کاؤنٹر نیریٹیوز جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایک بالکل غلط ٹرم ہے ہمارا پاکستان کا اپنا انڈیجنس نیریٹیوز جو تھا اگر آپ انیس سو ساٹھ ڈالیں گوگل کے اوپر آپ کو پاکستان کا نیریٹیوز ملتا ہے اگر آپ انیس سو ستر میں پاکستان کو دیکھنا چاہیں آپ کو پاکستان کا نیریٹیوز ملتا ہے انیس سو اسی کی کچھ سالوں میں آپ کو پاکستان کا نیریٹیوز ملتا ہے اور اس کے بعد آپ جس طرح جس طرح دس سال آگے کی طرف بڑھیں گے تو آپ کو پاکستان کا نیریٹیوز بدلتا نظر آتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے بڑے وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی ابھی ذکر خرشیج ساہ صاحب نے کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا سوچنے کی وہ ضرورت ہے تحقیق کی وہاں ضرورت ہے اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ تیس پینت چالیس سال اس ملک میں دہشت گردی جس طرح پروان چڑھی اور جو کچھ ہوا جس طرح کی قربانیا دی گئی اور جس طرح کی ان تمام فزیکل جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں تمام وہ لوگ پاکستان کی عوام جنہوں نے سیکریفائز دیئے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز افواج پاکستان لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سیکریفائز جو جمہوری حکومتوں نے دیئے جس میں محترمہ شہید بنظیر بھٹو جس کے اندر زلفقار علی بھٹو جس کے اندر میاں محمد نواز شریف جس طرح وہ تمام سیکریفائز بھی نیریٹیف کا حصہ ہونے چاہیے اور اس وجہ سے جو 35-40 سال جس گھٹن میں جس سٹریس میں یہ ملک رہا اور لوگ رہے اسی کی وجہ سے آج جو عدم برداش اس معاشرے کے اندر ہے لیکن پھر بھی اتنی ریزلینٹ قوم کہ جس جگہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے وہاں اگر بیرون ملک خدا خاصتہ ایسے واقعات ہوں تو لوگ وہاں سے مہینوں گزرتے نہیں ہیں لیکن اگلے ہی لمحے اپنے پیاروں کو اٹھانے کے لیے جو عوام کا جذبہ ہوتا ہے تمام لائنفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی اس نیرٹیو کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی بات ہوئی کہ نیرٹیو نیرٹیو ایک نہیں ہوتا یہ آپ سب کو پتا ہے آپ تمام لوگ ایکسپرٹ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پارلمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں بشرا آپ بیٹھی میں لیکن نیرٹیو کمپیٹنگ ہوتے ہیں اور کمپیٹنگ نیرٹیو جو پبلک سفیرز میں بنتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو دیموکراتک نورمز کے انڈر جو نیرٹیو بنائے جاتے ہیں وہی مضبوط نیرٹیو ہوتے ہیں وہی سسٹینبل نیرٹیو ہوتے ہیں اور وہی قوموں کی تقدیر کو بدلنے والے نیرٹیو ہوتے ہیں اسی طرح میں کہوں گی پاکستان میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ملٹری آپریشنز ہوئے کامیاب ہوئے آج کل بھی رد الفساد جو کے ایک مائنسیٹ آئیڈیلوجیکل فرنٹ کے اوپر ایک آپریشن جاری ہے بہت ہی زیادہ اس سے فوائد حاصل ہوئے کراچی آپریشن ہوا لیکن ان تمام چیزوں کو کامپلیمنٹ کرنا ہے اس نیرٹیو اور اس انٹروینشن کے ساتھ جو کہ مائنسیٹ کی تبدیلی کی بات کرے کیونکہ آپ کتنے دہشتگرد جو ہیں اس کو ماریں گے جو دہشتگرد ہیں ان کا جو سٹریٹیجی ہے وہ بچے کو پانچ سال کی عمر سے بدلتے ہیں اس کو پانچ سال کی عمر سے بندوق اٹھانا سکھاتے ہیں پانچ سال کی عمر میں جو اسلامی ٹیچنگز ہیں ان کو ڈسٹورٹ کر کے ان کو مختلف طریقوں سے اس کے اصل جزیاد سے ہٹا کر اپنے اس کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے بچے کے اوپر کام کرتے ہیں لیکن جو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہم اپنے بچوں کو جو کہ اس نیریٹیو کی تلاش میں ہیں حبیر خرشید صاحب نے جتنی اگزامپل دیں آپ کے سامنے انہوں نے اس بات سے شروع کی جب ہم بچے تھے تو ہم یہ دیکھا کرتے تھے لیکن جو اس وقت بچے پاکستان کے اندر ہیں جو نوجوان نسل ہے جس کا بہت بڑا بلج ہے اس کو بھی اس ڈس ایلوزن سے نکال کے وہ اپنا حقیقی نیریٹیو دینا چاہیے اسی لیے پاکستان ٹیلیوزن کو جب وہ بچہ ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر یہ انٹروینشن کرنی ہوں گی خالی اگر گورنمنٹ کے اوپر انحصار رہے گا گورنمنٹ صرف انیبل کرتی ہے ایسی انوائرومنٹ جہاں نیریٹیوز خود نشو نمال لیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کا اکٹھا ہونا ایک اکٹھے پلاتفارم کے اوپر یا اکٹھے ایک ہی زبان میں بات کرنا اس تمام چیزوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ میں مختصر آخر میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی پاکستان کا جو اپنا نیریٹیو ہے وہ پاکستان کے قومی ثقافت میں ہے پاکستان کے قومی ورثے میں ہے پاکستان کے اپنے لٹریچر عدب زبان میں ہے اور یہی وہ نیریٹیو ہے جو پچھلے تین پینتیس سال بلکل خاموش ہو گیا سائلنٹ ہو گیا اور اس لیے سائلنٹ ہو گیا کیونکہ دوسرے نیریٹیو نے اس کو ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا جس طرح ابھی بات ہوئی ایتھنیس ہمارا کلچرل ڈومینیٹنگ نیریٹیو جو پاکستان بنا اس کے تیس پینتیس چالیس سال جو رہا اس کو ایتھنیس سٹی انٹولرنس ایکسٹریم نیریٹیو نے ڈومینیٹ کیا لیکن اس وقت جو ضرورت ہے جس بات کی جو میں سمجھتی ہوں اور وزیر وزارت اطلاعات کے پلیٹ فارم کے اوپر جن چار پانچ چیزوں کا کام ہو رہے ہیں ہم اپنے اس آرٹسٹ کو جو پوئٹ ہے رائٹر ہے ایکٹر ہے ایسے کسی آئیڈیلوجیکل فرنٹ پہ جو اپنے کلم کے ذریعے اپنی تھوٹ کے ذریعے جنگ ہر وقت لڑتا رہتا ہے اس کو کبھی گلوریفائی نہیں کیا ہم صرف ہسپتال میں جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے امداد ضرور کرتے ہیں اور جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو اس وقت ہم ان کو ایکنالج کرتے ہیں لیکن اس وقت جو بہت زیادہ جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کس طرح ایسی انیبلنگ انوائرومنٹ بنائی جائے اور جو اس وقت بنائی جا رہی آپ کو کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ خوش خبری ملے گی جس میں پاکستان کی جو فلم انڈسٹری ہے پاکستان کے جو آرٹسٹس ہیں پوئٹس ہیں سنگلز ہیں ان کے لیے پاکستان وہ واحد ملک ہے جس میں چالیس پینتالیس سال فلم بنی ہی نہیں اور زیرو فلم دو ہزار ساتھ تک کوئی پاکستان میں فلم نہیں بن رہی تھی ہمارا جو سنما ہاؤسز تھے وہ پلازاز بن گئے اور جو ہمارے سپورٹس گراؤنڈ تھے جو ٹولرنس ابھی میرا بیٹا بہت زیادہ ہائپر ہے اور بہت زیادہ اگریسیو ہے تو میں نے پوچھا لوگوں سے کہ میں کیا کروں تو ایکٹیوٹی لیکن ہمارے ملک میں انفورچنٹلی تیس پینتس سال یہ تمام چیزیں چیزوں کا گلہ گھونٹا گیا اور اس لیے جو ڈومیننٹ ایسپیکٹس ہیں وہ سوسائیٹی کے باہر آتے رہے اگر ہم ان کے اوپر فوکس نہیں کریں گے اگر ہم میڈیا کی سکرینز پہ دہشت گردوں شاید وہ اتنا اثر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمارا بچپن مختلف تھا ہمارا جو مائنس سیٹ ہے وہ مختلف ہے لیکن اس وقت اگر اس چیز کا آغاز نہ ہوا تو جو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری پرسنٹ ہم بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نوجوان نسل جو ہے اس کا بلج ہے تو وہ نوجوان نسل ایک دن لائیبیلٹی بن جائے گی اور اس نوجوان نسل کے لیے جو اس وقت جمال شاہ صاحب کو بھی میں مبارک بات دینا چاہتی ہوں جنہوں نے پاکستان نیشنل آرٹس کاؤنسل کے اندر ایسی ایکٹیوٹیز کا دوبارہ سے آغاز کیا ہے جن کی میں نے ابھی ساری باتیں کی کہ جو پاکستان کی نوجوان بچوں کو پاکستان کے نوجوان نسل کو دوبارہ سے اپنے کلچر کے ساتھ اپنی ثقافت اپنے ورثے کے ساتھ وابستگی کو دوبارہ سے بہال کر رہا ہے اسی طرح ایٹر نیشنل سکیل تمام پروینشل گورنمنٹ کو بھی مبارک بات دینا چاہوں گی جس میں سی ایم سندھ ہیں سی ایم پنجاب بلوچستان جن سے میں نے بات کی اور خیبر پختون خواہ جس کے اندر تمام لوگ اس ایک چیز کے اوپر متفق ہیں کہ ان تمام چیزوں کا زیادہ سے زیادہ روائیول ہونا چاہیے اور کس طرح انسینٹیو بیسٹ ہونا چاہیے اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بہت سی ایسی خوشخبریاں ہیں جس کے اندر وزیراعظم کے ویژن کے مطابق تمام ایسی چیزوں کے اندر انسینٹیو ہیں جس سے ہمارا یہ نیریٹیو جو کلچر بیسٹ ہے نیشنل ہیریٹیج بیسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ نمائیہ ہو اور اس انڈسٹری کو انسینٹیو ملے آخر میں میں نے شاید زیادہ وقت لے لیا لیکن میں بیٹھوں گی ضرور آپ لوگوں کی بات سننے کے لیے بھی بیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ جو پہلا آغاز ہوا ہے آج وہ ہر لیول کے اوپر یہ انڈیویجول رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو کس طرح اپنے اپنے حلقہ احباب سرکل آف انفلونس کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ یہاں تمام منسٹری فور انفرمیشن کی ٹین موجود ہے چاہے وہ ریڈیو پاکستان لے کے جانا ہے آپ سب کا بہت شکریہ میں اگر بیچ میں کوئی انٹروینشن ہوئی تو میں ضرور کروں گی میں زیادہ آپ لوگوں سے سننا چاہتی ہوں بہت شکریہ